اب بادلوں کی گرج برس، سندھ ڈوب گیا، سکرنڈ اور قاضی احمد کے پچاس سے زائد دہا زیر آب آگئے بدین میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا، ٹنڈو علا یار اور جیکب آباد میں بھی صورتحال انتہائی خراب ہے حیدر آباد میں سڑکے اور گلیاں تالا بند گئیں، دادو میں کاشو کے ندی نالوں میں تغیانی آگئی گاج ندی میں پانی کی سطح دس فٹ تک بلند ہو گئی، دو سو سے زائد آبادیوں کا رابطہ کٹ گیا توفان قریب ہے جس کے اثرات نمائی ہیں، سندھ کے مختلف علاقے توفانی بارشوں کی لپیٹ میں ہیں دہات کے دہا ڈوب گئے، آشیانے پانی میں بہ گئے، ٹاروں سے جاری برسات نے شہریوں کا برا حال کر دیا حیدر آباد میں نکاسی آب کا نظام مفلود، سٹیزن کالونی سے جی او آر کالونی تک پانی ہی پانی لطیف آباد کے مختلف یونٹ سے حالی روڈ تک سب ملیا میٹ، شہید بین ازیر آباد میں بھی ہر طرف پانی، سکرن، قاضی احمد اور دیگر تحصیلوں میں سڑکیں ڈوب گئی دریائے سندھ میں درمیانے درجے کا سہلاب ہے جس کے باعث ساٹھ سے زائد کچھے کے دہا ڈوب گئے، بدین میں بھی کئی گھر ڈوب چکے ہیں سارے فصلے ڈوب چکی ہیں، گھر، دیا جتنے لوگ غریبوں کے گھر، ہمارے گھر، ہمارے گھر خود پانی کی نیچے آ چکے ہیں، مریچی، ہمارے مر چکے ہیں ٹنڈو باغوں میں فصلے زیرہ آپ، لاکھوں اکڑ ارازی پر تیار کپاس، مرچی اور ٹیمارٹر کی فصل کو نقصان پہنچا بارشوں کے بائیس منچر جھیل میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے دادو کی تحصیل جوہی میں بھی پیر مشایق پرائمری سکول بھی پانی میں ڈوب گیا گھوٹ کی عمر کوٹ، کنریتھر اور دیگر شہروں میں بھی صورتحال کچھ الگ نہیں تا حد نگاہ پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے